سلام ہندوستان دوستو مائ ہندی مائ اردو چینل پر میں ہوں مہین شمسی اور آج آپ کو ہندی اردو ورڈ میننگز کی چھٹی کڑی میں صرف ایک لفظ کا ایک شبد کا ارث بتاؤں گا اور وہ شبد ہے آسم لیکن آسم تین شبد ہیں اصل میں کیسے ابھی آپ سمجھ جائیں گے دیکھئے آسم لفظ کو یعنی کہ آسم شبد کو لکھنے کے تین طریقے ہیں یعنی تین سپیلنگز ہیں الگ الگ اور یہ تینوں ہی آسم عربی سے بنے ہیں یہ تینوں الفاظ تینوں ہی شبد عربی بھاشا سے اردو میں آئے پہلا ہے آسم الف سے شروع ہونے والا علف پر مد ہے اور سے ہے سے کے نیچے زیر ہے اور میم ہے آسم اس آسم کا مطلب ہے گناہگار سینر اکلپریٹ اور دوسرا آسم ہے آین علف سواد میم اور سواد کے نیچے زیر اس کا مطلب ہوتا ہے اور تیسرا آسم جو ہے وہ بھی این سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ آین سے آین علف سے اور میم سے کے نیچے زیر آسم اس کا مطلب ہوتا ہے دیر کرنے والا اور ہندی میں کہوں تو پرامادی اور دیرگھ سوتری تو آسم تین طرح کے شبد ہوئے تین طرح کے الفاظ ہوئے جن کے مطلب میں نے آپ کو ابھی بتائے امید ہے آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہوگا یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آیا ہوگا لائک کا بٹن دبا دیجئے اور اگر آپ فیس بک پر مجھے سن رہے ہیں تو فولو بھی ضرور کیجئے ہمارے پیج کو اور اگر یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو لائک کا بٹن دبائیے سبسکائب کیجئے اگر نہیں کیا ہے تو گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے اگر نہیں دبایا ہے تو سلام ہندوستان